اگر آدمی ہو یا حالتِ احرام میں نہ بھی ہو تو حدودِ حرم کے اندر کسی جانور کو نہیں مار سکتا سوائے پانچ جانور کے کالا سامپ سامپ اسی طریقے سے سامپ کوئی بھی ہو کالا کووہ اسی طریقے سے چوہا چھیل اور کٹھنا کتا ان پانچوں کو حدودِ حرم میں بھی مارنا جائز ہے چاہے حالتِ احرام میں ہو یا حالتِ احرام میں نہ ہو بقیاء کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ حدودِ حرم کے اندر کسی جانور کو ٹچ کرے کسی جانور کو بھگائے یا تکلیف دے یا مارے